موسیقی تو پہلے زمانے جی مسئلہ سی کہ اضان سنے تو کیا کہیں ان بھی لوگ کوئی تن سرکار کڑی اضانت دعا پڑی ہے یہ سوال میرے نبی پا کے زمانے میں تو نہیں تھا کہ کڑی اضانت نماز پڑی انیا اضانہ سپیکر ان کوئی کہے کہ پہلے پڑھ لاؤ کوئی کہا نیڑے آری تھی پڑھ لاؤ آخر اجتہاد ہویا کہ نہیں دین ویچ موسیقی 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 میرے دوستو کھڑے کھڑے برکت کے لیے بلکل بھائی اشرف نے صحیح کہا ہے کہ لمبی مجلس تو غلور کی بات ہے میرے آقا سرور قہران صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر شکیت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں گھر میں نماز پڑھ لوں حضور نے اوچھا کیوں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا امام سڑھا ہو بڑی لمبی نماز پڑھاندہ ہے امام لمبی نماز پڑھاندہ ہے میں بڑا آدمی یا ناران نہیں سکتا مربانی میں نے جنازت دیو میں اپنے کاری پڑھ لیا کروں میرے آقا دچے رہاتر صرف ہو گیا اس امام نے بلایا سرکار نراض ہوئے فرمایا تو انہوں کنے پوقع دیتا ہے کہ تُو لوگا دے دیلے جسلام دی نفرت پیدا کر جلسے کی بات نہیں میں تو نماز کی بات کر رہا سبحان اللہ تجھے کس نے کہا کہ تُو لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کی نفرت پیدا کرے نماز جب بھی پڑھاؤ اپنے سب سے کمزور ترین بندے دی طرف نظر کر لاؤ جتنی دیری وہ آسانی سمجھے اتنی دیر میں نماز پڑھاؤ سبحان اللہ میرا حاجی حاجتے جا رہے ہیں اس کو بھی میں یہ مشورہ دوں گا کہ دین میں آسانی کے راستہ اختیار کرنے کا سباب زیادہ ہوتا ہے جتنے دین میں مشکل راستے اختیار کرتے ہیں وہ میرے آقا کی سنت کے خلاب ہیں چار صحابی میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے پاس گئے ام المومنین کے پاس جا کر عرض کرنے لگے بی بی صاحبہ ہمیں بتائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے فرماتے ہیں جلدی جلدی بخارشی کے دیز پہن کرتا ہوں ام المومنین نے فرمایا سرکار عشاء پڑھ کے آتے ہیں اور آتے ہی یا تو سو جاتے ہیں کسی سے بات کرنا پساد نہیں کرتے ہیں معلوم ہوا پہلی رات سونا سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دو رکھات نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں اور کبھی بغیر پڑھے سو جاتے ہیں تیسرے پیر میرے آقا اٹھتے ہیں کبھی گیاں یا تیرہ رکھت نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد میرے آقا پھر سو جاتے ہیں پھر بلال آتے ہیں جگاتے ہیں میرے آقا دو نفل پڑھتے ہیں اور فجر پڑھانے چلے جاتے ہیں اب چاروں صحابیوں نے سوچا ماذا اللہ ماذا اللہ کے شاید یہ عبادت کچھ تھوڑی ہے چارہ نے سوچیا کہ یا اسی کا گناہ کار آدمی ہیں یہ خدا کے رسول ہیں اللہ کریم نے انہیں دیا اگریاں پچھ لیاں اور دا میں نہ مول بھی کر ان کے ساریاں معاف کی تیاں کچھ گزیں میں نہ کر لو کچھ گزیں نہ کرو میرے لئے بڑی مشکل ہے ہمارے علماء کا نکتہ نظر اپنا ہے میرا یہ نکتہ نظر ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلے اور پچھلے گناہ خلاہ نے معاف کر دیا گناہ نام ہوتا ہے اللہ کے خود کے نام ماننے کا اور نبی سے گناہ کا صادر ہونا اللہ کے علم کا انکار ہے اللہ اس مدینوں نبی بناوے جیڑوڑ دی گلنا منہ دیالا کل علم کتے رہ گئے یہ اسلام سے باہر ہونے والی باتیں ہیں نبی کی گناہ کا یہ سوچنا کہ نبی خطا کر سکتا ہے گناہ وہی ہے جس میں اللہ کا حکم نہ مانا جائے اللہ اس مدین کو نبی کیسے بنا دے جسے بنا دے میرے اللہ کو کل کل کا علم عجبہ ہو دی گلنا منہ تو یہ مشکل باتیں ہیں بارال صحابہ نے کہا اللہ دے رسول اللہ تو ساریاں معاف کیا ہم گناہ گار ہیں ہم کچھ فالتو عبادت کریں کسی نے کہا میں اتنے نفل پڑھوں گا اگر نے کہا میں اتنا قرآن پڑھوں گا اگر نے کہا نبا نے ساری بات بتا دی اور ساتھی کہا یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے راڑ لیں ہم گناہ گار ہیں میرے آقا کا چیرہ ترسرخ ہو گیا فرمایا کون ہے تم میں جو مجھ سے زیادہ اللہ کی بندگی کر سکتا ہے خبردار مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو تمہارے لئے سب سے بہتر رہا میری سنت اور میرا ہی رسول اللہ میرے آقا کی سنت دین میں آسانی کا نام ہے ام المومنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اگر میرے آقا کو اللہ اختیار دیتا کہ دین کا کوئی کام جس طرح چاہے کر لیں تو آپ اس طریقے سے کر دیتے تھے جو طریقہ آسان ہوتا تھا یہ حج پہ جانے والے ہیں میری بائی بلا مصطفیٰ سے یہی درخواست ہے کہ وہ آسانی سے حج کریں اپنے اوپر آسانی کو تاری کریں بہت زیادہ مشکتے کرنے سے بہت زیادہ مشکتے اٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے آقا کی سنت پر چلنا ہی سب سے بڑی کرامت بھی ہے اور میرے آقا کی سنت سوکلے جیسے لگانا ہی مسلمان کی اصل شان ہے میں آج میرے کو لکھ آدمی پویٹا سرکار پیدل آج کرنا سواب زیادہ ہے میں کہا نہیں سواری آلے سے زیادہ ہے میرے نبی پاک سواری تھی آج کیتا ہے صحابہ پیدل کیتا ہے اور ویسے بھی دین میں آسانی جیسے لکار دے چاڑ جائے گا سواب زیادہ ہے جیسے لکھ آدمی پیدل جائے گا کٹے آسان بتاتا ہوں کیوں میرے آقا سرور کائنات نے سواری پہ آج کیا سواری پہ آج کرنا سرکار کی سنت میں پیدل آج کرنا صحابہ کی ساتھ سوار ہو کر کعبے کا تواف کیا تھا حج کے موقع پر ایک ہی حج میرے آقا نے کیا دوستو اس کی تشریف تو پھر کبھی کروں گا میں صرف بھائی مصطفیٰ غلام مصطفیٰ سے نبی میرے اچھے دوستو اللہ پاکس یہ کافلے جتنے جا رہے ہیں سلام کیوں سے جائیں کعبے میں اللہ کے گھر میں خدا ان کو مقبول دعاوں کی توفیت عطا فرمائے پھر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے کافلے جائیں گے آج تو کعبے میں ہو جاتا ہے حاج ہے پھر دنیا بدینے کیوں جاتی ہیں نوڑے کا نم کبرانے جانا جائز نہیں پھر دنیا مدینے کیوں جاتی ہے آج تک مسلمانوں کا ایک حاج کرنے والے کافلے میرے آقا سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لرے اکتس بہ حاضری دیتے رہے حاج کرنے والے کا یہ ثواب ہے جس کا حاج قبول ہو جائے میرے آقا نے فرمایا اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معافت نے گڑے پچھلے آ کے جو کچھ حاجی کرنا ہوگی بڑے گا پچھلے دے معاف آگے گا کیا بنے گا سنیں خدا کی قسم میرے آقا نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی میری قبر کی زیارت نہیں کی قبر پہ نہیں آیا میرے روضہ آتر پہ نہیں آیا اور حج کرنے آیا اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی اور جس نے میرے آقا سے وفا نہیں کی اس کا دین ہی کیا ہے سنیں میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے روضہ پہ حاضری دی اس کی شفاعت میرے ذمہ ہے معلوم ہوا کہ حجتے پچھلے گناہ معاف کرنے اگلیاں خطا ہاتے میرے آقا نے معاف کرنے ہیں مدینہ جا کے ہنیاں اگلیاں پچھلیاں دی کانی جو ہے وہ مدینہ جا کے ختم ہوگی ہے اللہ کے گھر میں بھی لوگ رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں میں نے یہ سارا نظارہ دیکھا ہے مگر دوستو جو دعا کرنے کا مدہ میرے آقا کے گمبت خضرہ کے سابنے ہوتا ہے مسلمان کا ایک مزاد ہے اللہ کریم آپ سب کو لے جائیں ایسے اسواب بنتے رہیں مدینہ منورہ میں جانے والا ہر مسلمان آنکھوں میں بڑے آنسو لے کے جانے ہیں رو رہا آج تک میں اپنے سے بھی پوچھل رہا لوگوں سے پوچھا کیوں رون دے ہو اس سے بڑا خوشی کا کیا مقام ہے کہ مومن میرے آقا کے کارگاہ میں حاضری دے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ دنیا میں آنسو کیوں باتی ہے خدا جانے یہ خوشی کے آنسو ہیں خدا جانے اپنے عملوں کو دیکھ کر ندامت کے آنسو ہیں خدا ہے مگر اللہ گوا دنیا میں ندامت کے آنسو تو یہاں بھی بائے جا سکتے ہیں آج بھی اللہ سے دو آنسو وہاں کے معافی مانی جا سکتی ہیں خوشی کے آنسو کہیں بھی بہائے جا سکتے ہیں اللہ کی قسم مدینے میں بینے والی آنکھ کا ایک ایک آنسو صرف میرے آقا کی محبت کا آنسو رہا ہے وہاں گناہوں سوابوں کی کہانی ہے ہی نہیں میرے آقا کا مدینے کا صرف صرف محبت کی کہانی ہے قابلے گئے پیار سے قابلے گئے میرے آقا کا پھر دور سے بتاتے ہیں وہ روضہ شریف نظر آ رہا ہے وہ مسجد کے بینار نظر آئے مومن کا خلجہ دھڑکنا شروع ہوتا ہے میں گناہگار کا یا رسول اللہ اللہ کا جھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا میرا مدینہ پھٹی ہے یہ بھی حدیث صحیح ہے میرا مدینہ پھٹی ہے کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہو جاتی ہے سونے کی پہچان ہوتی ہے اللہ کی قسم مدینہ شریف پھٹی ہے میرے آقا کے روضے پر حاضری دینے والے کس شخص کی آنسو ہوتا ہے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں ہم میرے سرورے کائنات کا غلام ہوتا ہے ہوتے وہاں پر جا کر وہ بڑی مسئلے پیش آتے ہیں دعائیں کرتے ہیں پھر رخ پھیر دیتے ہیں رخ ہے کینن سرکار دے روضے آنسو دیئے جھاتی نہیں ہم کر دیتے ہیں ایسے کڑے ہو کے دعا مانگیں کہتے ہیں کعبے کی طرف دعا کرو دوستو مجھے یہ بتایا جائے کہ کعبہ افضل ہے مسلمان ہے کعبہ افضل ہے کہ میرا آقا افضل ہے کعبے کو میرے سرورے کائنات پر کوئی ستیلت حاصل ہے کو نہیں نہیں یہ تو میرے آقا کی قدموں سے کعبہ بنا میرے آقا کی جاہدوں سے کعبہ بنا میرے نبی پاک سے پہلے کعبہ کسی امت کا قبلہ نہیں تھا میرے سرکار کا کعبہ قیامت تک احسان مند ہے ایسے کبلہ بنا گیا میرے آقا میرے آقا سے پہلے کسی امت کا قبلہ کعبہ نہیں تھا میری سرکار نے کہا میرا سرکار سے ایک چاوے سے ایک حق جی بھلکہ میں کعبہ بنانے والا ہے کعبہ کاؤں میرا مصطفاہ کاؤں کیوں جی ٹھیک ہے کوئی سے نبی نے کہا پہل موکر کے اور نماز پڑھی خدا کی قسم قیامت تک کعبہ میرے سرور کائنات کا احسان مند رہی تجھے احسان بکشی میرے مصطفاہ نے مرنے جی جس کا ذکرہ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے پر جو شان میرے امت کے کسی مومن بندے کی ہے وہ شان تیری نہیں ہو صدقی ساری آج کہانی میں ابھی بیان کر دے تو کعبہ انسانوں نے بنایا انسانوں کو اللہ نے بنایا بڑا فرق ہے یہ خالق کی تخلیق ہے وہ مخلوق کی تخلیق ہے انسان کا بنانے والا خالق ہے کعبہ کو بنانے والی مخلوق ہے انسان اس کائنات کی سب سے قیمتی شکل ہے اللہ جانتا ہے کعبہ تو انسانوں کے لیے بنے اور کعبہ انسانوں نے بنایا ہے اکثر رمائے اکرام قلو بھائی ہے شریف آس پندہ میں گل پچھنا ہوں میں گل پچھنا ہوں جناب مکہ جائے کعبہ مسکین ہے کئی پر ہی کعبہ چاڑے ہوئے اور کعبہ ہی کہاں دیا گجرہ نے نسید بناو تھے جنتی تھے خانہ کعبہ چاڑو تھے چڑھایا کے نہیں چڑھایا میرے آقا کے مجھبر میں کعبہ ہوں نے مسجد بنانے والا افضل ہوتا ہے کہ کعبہ بنانے والا کی درجہ سے آتا ہے یہ مسجد چاڑنے کا حسید مسجد تو حسیت ہی نہیں خدا کی قدم اپنے آتوں سے کعبہ بھی بنایا مگر میرے آقا کا مستاخوز کا ایمان قبول نہیں ہو سکتا یہ مسجدوں کی کہانی نہیں ہے یہ آداب مصطفیٰ کی کہانی ہے کعبہ اس لیے تھے کہ وہ میرے آقا کے مستاخ تھے ایک نہیں سو کعبہ چاڑا تھا پھر بھی کافر رہے دوستو وہاں دواف کرے گا میرا بھائی جائے گا دواف کرے گا دواف اپنے مسئلے بھی سمجھائی جمعہ اپنی دواف کرنا مولمیان یہ کتابہ لائے بھی ٹکران لگتی ہے بس تیسرا کلمہ پڑھ کے دواف شروع جب تیسرے کلمہ تو بات کرتے خدا توفیق دے ویدے درود شیخ پڑھو جب تیسرا کلمہ پڑھ کے دواف شروع کرنے والا درود شیخ پڑھتا ہے درود شیخ پڑھنے کے بعد پھر دعا شروع کریں دعا اپنی زبان میں مانگے بھائی رحم مصطفیٰ جا بیٹھا سنتر اپنی دو اپنے لیے عزیزوں کے لیے بزرگوں کے لیے اللہ نے ساری زبانہ آزیر کتابہ پڑھو گے ٹکرہ لجنگیاں میری اگر مان لاؤ دیموڑے بھی کچھ کے رکھنے لیے پرانا ایک مسئلہ ہے موڑے ننگے گرامن کی گرامن اللہ گریمی فیصلے کرے گا قیامتہ لے دیر یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جب عمرہ قضاء ادا کرنے گئے مکہ پر کافروں کی حکومت تھی کافروں کے دین میں آیا کہ ہم حاجر مدینے جا کے کمزور ہو گئے ہیں میرے آقا نے کافروں پہ روپ ڈالنے کے لیے تمام صحابہ کو گم دیا کہ داڑھیوں بھی رنگ ہو سر بھی رنگ ہو اپنا سجا موڑا نگا کام روتے اکڑ اکڑ کے تباہ کرو خدا کو اکڑ اکڑ کے چلنا ویسے پسند نہیں قرآن کہتا ہے اللہ کے بندے تو نرمی سے چلا کرتے ہیں میری باپ سنیں میرے آقا نے وہاں اکڑ کے چلنے کو کہا آج اس تباہ کہیں جو کہیں اس لیے کہا کہ کافر میں اتنے پہن کافران تے روپ ہوئے کہ آج بھی وہ اکڑ اکڑ کے چلنا ہے وہ کنی بھی خواہ رہے ہیں وہ وقت کی ضرورت تھی وہ وقت کی بات تھی میرے آقا کے ساتھ اس عمرے میں عورتیں نہیں تھی میری بات آئی سکتے جائے گوھر سے میرے سرکار کے ساتھ خواتین نہیں تھی عمرے قضاء عدا کرنے گئے مسلمان ہتھیار لے کر گئے پائے رکھ دئیے گئے اس میں کافروں کو روپ دینے کے لیے میرے آقا نے کندھے رکھے کندھا نگا فرمایا کندھا نگا رکھو اکڑ اکڑ کے چلو خدا کی قسم میرے دوستو وہ وقت کی بات تھی وہ صرف وقت کی حرمتی ہے آج دوکان دے موٹے نگیاں دیں مولنیات احمد ہوئی دے کوئڑے بھی نگیاں دیں سائرہ نے اجادرہ بنا نہیں آ دیا نہیں ڈیڑ بھی نگیاں دیں بچے عورتہ پھر بچے مرد پھر در شرم نہیں آتا کسی عالم کو ان کو روکتا کہ انسان بنو دھرتی ہے کہ نہیں اکٹھی اکٹھے ثواف ہوتے ہیں کہ نہیں ننگ تھڑنگ مسلمان آجی پھردہ پہ عورتہ ان کو اس وقت آیا کی کہانی یاد نہیں آئی کوئی روکنے والا ہوتا ایک ایک بی بی جاتی ہے کعبہ شریف نماز پڑھن بی بیاں جاتی ہیں مسجد نبی میں نفت پڑھنے کے لیے خدا کی قسم میرا سربر کائنات خود مسجد نبی میں نفت پڑھنے کے لیے نہیں آیا یہ اسلام کس نے بنایا خوش ہوکے کہتے ہیں حجت مسجد نبی جا کے پڑھی سی خود میرے آقا نے تو مسجد اپنے گھر میں پڑھی تھی سنت تو میرے آقا کی امسل ہے میرے آقا سربر کائنات کے دین میں عورت میں ایک نماز مسجد میں فرض نہیں یہ کہانی کان سے لیا کہ جس چاہلی نبازہ میرے آقا دیکھ مسجدیں بڑھی ہیں بی بیاں ہوتے پریشان بیٹھی ہو دیا میرے دوستو میرے آقا کے زمانے میں عورتوں کو صرف فجر اور عشاء کے موں دھیرے نماز میں آنے کی اجازت تھی اتنے ہونتا ہنیرہ ہوتا ہی نہیں پانچ پچ ہزار لائٹ دا ہوئے گے وارڈ دا ہے کہ ٹاور لگے آقا بچ اتنے ٹاور لگے آقا دینے میں سوال یہ پیدا ہے کہ جس اسلام نے عورت کو مسجد میں آ کر فرض پڑھنے کی اجازت نہیں دی وہی عورت ہر جگہ نفل اور نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جاتی ہے اور لازمی جاتی ہے تو کیا اس نے اپنے آپ کو تنگی میں نہیں ڈالا بی بیاں اپنے ڈیرے سے بھی پڑھن گیا اتنے ہی سواب ہوگا امہ آدل مومنین کی سنت ادا ہوگی میرے نبی کی از دواز مطہرات مہشتہ پڑھن وہاں سے مسیطہ جنہی آئی ہیں ہاں ملوکہ در خیال ہو جائے کہ کعبے جاگے شاید جتنا جہالت جتنی جہالت وہاں پہ یا اتنی جہالت کسی اور جگہ ہو ہی نہیں سکتے دھکے لگ رہے ہیں حجرِ اسود کے لئے لڑ رہے ہیں کعبے کا غلاب کھینچا جا رہا ہے بڑے بڑے لوگ انہوں تکے پہنے حجرِ اسود کو بوسا دے لوں جس نے مومن کی تحریف کر کے میرے اللہ کے اللہ کے رسیل کے مہمان کو دھکے دے کر بد اخلاقی کر کے کعبے کر کے پتھر چھون بھی لیا تو کیا چھون اندعوہ لگاؤ کعبے میں جا کر بھی یہ امت انسانوں کی تکریم نہ کر سکی وہاں بھی پتھروں کی تکریم کرتی رہے دو پتھر ہیں نا باب مقامِ ابراہیم ہے اور حجرِ اسود ہے میرے آقا سرورِ کائنات نے بوسا دیا اور روز حدیث سناوے ایک بہر حدیث مولوی میں طلب ہے میں کہا کیوں دیتا کہ نفیر یہ تو سوچنا لگا لے میں کہے جوڑا نبی یہاں پتھیں جو من لگ میں ہویا کی میں کہے جوڑا آپ تو یہ نہیں کہ حضور نے بوسا دیا ہم بوسا دیتے ہیں سوالِ حضور نے پتھر کو بوسا کیوں دیا اس لیے دیا اس لیے دیا یہ عرقوں کی تہذیب کا ایک حصہ تھا میرے آقا کے عہد کی تہذیب کا حصہ تھا میرے آقا کے آباؤ و عیداد سال ہا سال سے اس پتھر کو بوسا دیتے ہیں ورنہ اور کوئی دلیل قیامت تک دنیا جو بندہ نہیں لاسکتا کہ حضور نے اندر سے تو بت باہر نکال لے اور باہر والے پتھر کو بوسا کیوں دیا یہ جتنی ربیتے ہیں نا وہ فرضیزی کہ جیدر قلی نے فرمایا یہ جنت سے آئے گیا پتھر ہے فلا آڑے جنتج بھی بٹے ہی ہوئے تھے پھر فیدہ کی رہ گیا اللہ فرما دو سے موتیانے مال ہونگے موتیانے مال ہونگے فلا آگا صدیوں سے انسان اس کو چھوٹا آیا ہے یہ پتھر کس کی ہے میرے آقا کے آباؤ و عیداد ان کے آباؤ و عیداد نہ جانے ہزارہ سالوں سے انسانوں نے اس پتھر کو بوسا دیا بولوی اکثر سنیاں روز پیرہ کن جاؤ کہناں تک ہے غیر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں جولہ شریف گئے غیر اللہ کی تعظیم کی پیرزی کمر دے گئے غیر اللہ کی تعظیم کی کیوں جی ٹھیک ہے غیر اللہ کی تعظیم شرک ہے کہ کعبے جا کے پتھر دی تعظیم کرنا ہے سلام ہے یا حضر حضرت اللہ ہے تو پھر خودہ اعترام کر دے ہو کہ نہیں تجرب بٹے ہاں دے اعترام کریں اندالہ لوہینہ بدبختن خدا نے سزا دیتی میرے حقہ نے اس پاس بوسا دیتا سی میرے سرکار نے اس لیے بوسا دیا کہ قیامت تک شاعر اللہ کی تعظیم کرنے والے گستافوں کا موں بند کر دیا جائے بڑے دور تک نظر تھی میرے حقہ یہ بھی بہا جا کر حجرِ اسفد حجرِ اسفد اللہ نہیں ہے غیر اللہ ہے اس کا اعترام کرتے ہیں بسم اللہِ اللہ اکبر این موں کر دے کیا ہے این موں کر دے موں گھر کر دے جناب ٹور پہنگے پھر مول بھی کرنے ہی کاٹ نہیں کرنے ہی کاٹتے گھر نہیں بندی آخر کب ایسی کسی نکلا بھی ہے اگر پچھلے پیرا سے نکلے نکل سکتا ہی نہیں نکل سکتا ہی نہیں ہے اللہ کبھا میرے دوستو اس کعبے کو میری سرکار نے گبلہ بنا دیا پہلے صرف عبادت گھر تھا ویسے میں بھائی شرف بڑا سوچتا ہوں کہ عبادت گھر اس لیے بنایا جاتے ہیں کہ لوگ ان میں بیٹھ کے عبادت کریں تو یہ عبادت گھر جو بنایا گیا یہ اس لیے بنایا گیا کہ لوگ اس کے باہر پھریں کسی عبادت گھر کا تصور تو یہ ہے کہ اس کے اندر بیٹھ کر عبادت کرتا یہ گھر اس لیے بنایا گیا کہ تم اس کے گرد پھرتے رہو کیوں چلو حضور تو پھرے اس لیے پھرے کہ عبراہیم علیہ السلام کی سنت تھی عبراہیم علیہ السلام تو پھرے بات آگے سے نہیں جائے گی یہ بھی تو خدا کا نبی ہے اللہ کو بازو اللہ شریف ماننے والا نبی پتروں کے گرد کیوں پھر رہا ہے اللہ کی قسم ان پتروں کے گرد اس لیے پھر رہا تھا کہ اس شہر میں میری اولاد میں آخر زبان نبی نے آنا ہے اللہ کے شکر ادا کر رہا تھا کہ گھر تو بنایا کسی اور کے لیے ہے گھر تو بنایا کسی اور کے لیے ہے آنے والا کوئی اور ہے ربنا تقبل منہ انہ کانت سمیت دعا سوڑیا قبول کر لے زبنا چھڑیا محبوب بازے بے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اس گھر کو عظمتیں میرے آقا سے ملنی تھی تواف ابراہیم علیہ السلام نے کیا مگر قبلہ نہ بنا اولاد ابراہیم کے لیے بھی قبلہ نہ بنا قبلہ بنا تو میرے آقا کی چاہت سے قبلہ بنا میرے آقا نے چاہا کعبہ قبلہ ہو گیا تین سو ساٹھ ہوتھ پڑے تھے میرے نبی پاک نماز پڑھ لئی آج کب دو ترہے فوٹو لگے ہوں تو مہربی نماز نہیں پڑھا دے کہا ہے پوٹھا کر دو میں کہے پوٹھا فوٹو خدا رو نہیں نظر آنڈ لگا میرے کلے نہیں کستانی یہ نہیں کرتا میں دین آدمی کہ پوٹھا کرنا نہ لنا پاک کل پاسے ہو گیا فوٹو سنو میرے دوستو یہ فوٹو کی کانی نہیں یہ وقتوں کی داستان ہے دین اسلام میرے آقا کی غلامی کا نام ہے بے شک تو اسی ایک فوٹو دیگر پہ کر دے ہو ترہے سو ستر بوت پہ تے میرے نبی نے نماز ادکا پہ عربوں کار لیا کتنے ترہے سو ساٹھ بوتا چاہے میرے آقا نے نماز پڑھی کی نہیں پڑھی موں کیتا کی نہیں کیتا میرے آقا تے نماز ہوئی سی کی نہیں سی ہوئی ترہے سو ستھ بوت پہ ہوں تے مومن نماز پڑھے تے نماز ہو جاندی ہے تے پیوزی قبر پڑھے تے نہیں ہوں گئے مکروہ ہے تلار ہے اگر دنیا میں قبر کے نزدیک نماز پڑھنا مکروہ ہے چاروں خلفائے راشتین نے جتنی نماز مطینے میں پڑھی ساری مکروہ ہو جائیں گے حضور کا روضہ مسجد ربی کا حصہ ہے سبان اللہ کوئی شخص کو بس کو ساکھ کو سمجھ نہیں اللہ کے ولیوں سے روکنے کے راستے کیا سیار کروں اگر قبرستان میں روضے کے قریب نماز پڑھنا مطلوع ہے میرے آقا کا روضہ مسجد ربی کا حصہ ہے خدا کی قسم مسلمان قیامت تک فغر کرتے ہیں کہ آج میں نے آقا کے قدموں میں نماز پڑھی ہے قدمین شریف میں دنیا نماز پڑھتی ہے میرے آقا کے یہاں قدم ہے دنیا خوشی سے نماز پڑھتی ہے کہ آج میں قدمین میں نماز پڑھ رہا ہوں اور گام سنو رب کبھے مقامِ ابراہیم جتے ابراہیم نے پیر لائے ہوتے سجدہ کرو خدا کی قسم ابراہیم کہاں میرا مصطفحہ تھا میرے آقا کے قدم ہیں وہ کام میں دنیا نماز پڑھتی ہے پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی سنے وہ مقام ابراہیم علیہ السلام کا مقامِ ابراہیم ہے قدم کا نشان ہے ابراہیم کے قدموں کے سامنے سجدہ کرو تو خدا راضی ہوتا ہے اور میرے مصطفحہ کے قدموں کے سامنے سجدہ کرو تو خدا نماز ہوتا ہے حد ہوگئی قصطحوں کی حضور کا روضہ ایتھر مسجد نبی کا حصہ اس روضہ ایتھر کے قدموں میں بھی دنیا نماز پڑھتی ہے وہ اصحابِ سپاہ کا چبوترہ تھا اپنے زمانے کے بڑے بڑے فقیر اس چبوترے پہ بیٹھے میرے دوستو میں صرف یہ کہت جب میرے آقا نے مکہ کی طرف مون کیا تو وہاں پہ اتھ پڑے ہوئے تھے پھر میرے آقا کی نماز ہوتی نہیں صحابہ کی نماز ہوتی نہیں میرے آقا عمرہ کرنے گئے عمرہ ہو گیا تواف ہو گیا نفر پڑے گئے بڑھ پڑے رہے پھر کیا ہوا آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑھ تو مجبوری تھی کافروں کی حکومت تھی اگر کافروں کی حکومت تھی مجبوری تھی تو میرے آقا نے جب دعا کی کہ اللہ کریم کعبے کو قبلہ پناہ دے اللہ فرمادہ ذرا صبر کر نبیہ کعبہ فتح ہو لینے پہرے بوتن نکل رہاں دے پہرے کعبے جو مدھ کھڑ لینے دے پھر کعبے عمرہ کریں اللہ نے نہیں روکیا اللہ نے سالوں تک مسلمان نماز پڑھتے رہے کعبہ آباد میں فتح ہوا جس دن کعبہ فتح ہوا میرے آقا سروری کائنات کعبے میں گئے تو سب سے پہلے میرے آقا سروری کائنات نے شکرانے کے نفل ادا کی جائدہ تھی پہلے بوت کٹ دے آج کعبہ فتح ہو گیا تھا فوٹو بار کٹ دے تے نماز ہے ماد پڑھتے میرے آقا نے نماز پہلے پڑھی میرے سروری کائنات نے نماز پہلے پڑھی بوت بات بھی نکالے گئے اللہ کریم جانتا ہے دوستو مومن کا سجدہ صرف خدا کی جس جگہ بھی سجدہ کرے گا وہ اپنے اللہ کے لئے سجدہ کرتا ہے تو اللہ پاتھ مومن کا سجدہ قدوم فرماتا ہے آمین تیارہ کنساتھ تھوڑا دے رہے ہیں تے زیادہ وقت بھی میں نہیں دینا چاہتا اس دعا کے ساتھ کہ پہلے مصطفیٰ حج سوکھا سوکھا کریں حج ہے سوکھا میری کال منی تے یارہ بارہ تیرہ دی رات رو گنکریاں مارانے جانی کلو زور بارہ ہاں بارہ زلحاج کو جو کنکریاں مارتے ہیں سوڑ دو یار خرابت سے رہنے دے بارہ زلحاج کو دن کو کنکریاں مارنے بڑی مشکل ہے سارا مذہب اپنی جگہ تے ہیں مولویے کے دے روکے ہیں کہ مردان دے اور اپنے ظالت پسیل دی چل کنکریاں مارنے بی بیاں نا جان کے دے روکے ہیں دنیا کا ہر قانون توڑ دو مکہ میں تو خیر ہے دوستو آپ ہی بھئی مصطوہ کنکریاں مار کے ابھی کوشش کرنا آخر ایک تین راتیں جوتی ہیں دو راتیں ہاج کے بعد آسانی ہو تو مکہ شریف میں رہیں رات کو جائیں منا جائیں کنکریاں ماریں واپس آئیں وہ رات کا ایک پیار کیا آدھی رات گدر جاتی ہے آدھی رات ہے قیام منا بھی پورا ہو جاتا ہے آسانی بھی مل جاتی ہے خدا خدا پہ رسول بھی راضی ہوتے ہو آج یہ ساری آسانیاں ہیں ان آسانیوں سے ضرور فیدہ اور حاصل کریں کہ یارہ بارہ ذلحج کو بے شک حج کرنے کے بعد مکہ شریف میں رہو رات کو مکہ شریف سے منا جائیں کنکریاں مارے ہیں لوٹ کے آئیں چھ سات گھنٹے لگ جاتے ہیں امام آزد ابو حنیفہ کے نزلیک کسی شخص کا رات ایک دن رات میں ایک پیر اگر وہ منا میں قیام کرے تو اس کا قیام منا بھورا ہو گیا یہ آسانی کے لیے یہ صرف اونی کی نظر ہے بھائی غلام مصطفیٰ کی اللہ کریم اس کو مقبول حاج کرنے کی سرکار کے روزہ اپر پہ مقبول حاضریوں کی توفیق اطاف فرمائے دعا ہوتی کعبے میں ہے یا دعا مدینے میں ہوتی ہے باقی تا حاجیل بھگدر بھائی ہوتی ہے رفات ہے جب نزد الفائل سچی بات ہے مناہ میں دعائیں مانتے ہیں مگر وہ سرور نہیں آتا جو سرور گوبت خدرہ کے ساتھ جتنی امانگی جان والا حاجیتہ بے نرکنہ جتنی امرضی رفات میں دعائیں مانگو جتنی امرضی میں آئے تو ہوا مگنا پر دعا کرنے کا مدہ یا تو خدا کے گھر میں کعبے میں کھڑا ہو کر آتا ہے یا دعا کرنے کا مدہ میرے آقا کے گھنمت کے سائے ترے کھڑا باقی ساری پروٹوکول پوری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہاں کھڑے ہو جاؤ ویل کرو ویل کرو اوہ میرے نالتے ایک مولوی صاحب لڑھا ہے اوہ مولوی سینٹر صاحب یا اللہ کتاب آئی کرنا جلسی کرو مراج پاڑی تے چاڑے خدا نو یاد کرو میں کہے کی گالے کچھا ہوڑتی وجہ تو خدا بہتا سون رہے میں کہا کہ کٹا ٹھوٹ جائے گا کہانا لگا یہ ہماری حدیث کی کتابوں کا ایسا ہے کہ آج کے دن خدا پہلے آسمان پر آتا ہے مرتا خیرمانے بدل دن کے دن پہلے آسمان پر نزولے خاص فرماتا ہے یہ تو مطلب بات بھی پیڑے کہ خدا آتا کوئی نہ ہویا یہ جتنی مردی تشریعے کرے یہ نحیصوں پر چنگل سے بھلا نکل نہیں سکتا ان کی قرار اللہ نزولے خاص لفظ استعمال کردن فرماتا ہے پہلے آسمان پر اذا مطلب اس دن طلاب نزولے خاص آم کوئی نہیں ہوتا بہت 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 بڑی مشکل بات ہے کہانا لگا اللہ پہلے آسمان تشریعے کردن جلدی کر دعا کرو میں کہا گرمی بڑی تو اللہ کے دعا کر اللہ پھر ستمی آسمان پر واپس سلا جائے وہ ملکان لگا کیوں میں کہا گرمی بڑی یہ جو خدا اور نڈے آگے کوئی موسا رہنے جائے سارے وہ بہت بھی غصہ جاڑ کے اکندہ آپ کو فر باگ رہے ہیں میں کہا میں کہا تو فر باگ رہے ہیں تو سا اللہ تعالی پہلے آسمان ساتھ میں آسمان ساتھ میں آسمان تیرے ہیں کہا کہا آپ شرط باگ رہے ہیں میں کہا شرط دم باگ رہے ہیں جو خدا ساتھ میں اور پہلے آسمان میں محدود ہو گیا اسے خدا کون مانے گا جو ساتھ میں آسمان پہ ہو صرف ساتھ میں آسمان کو اور ملہ کہے کہ میں ہم نے خدا کی حد بندی نہیں کیوں اس ملہ نے خدا کی حد بندی کر دی ہے انسان کی سوچ میں اگر خدا آجائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے انسان کی سوچ محدود ہے میرے اللہ غیر محدود ہے یہ ساری کی ساری حدیثیں میرے اللہ کی حدود کا تیر کرتی ہیں سبان اللہ جی ہے نا کہ سر کی ویلے بھی اللہ آرہا ہے میں کہا سر کی پاکستان سر کی ہوتی ہے دنیا دوپیر ہوتی کو شرم کرو کیسے ہو سکتا یہ محدود میرا اللہ کریم کی یہ قدرت ہے وہ اپنی قدرت سے جہاں چاہے محدود ہے بے شکر بے شکر انسان اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتا میرے اللہ کی عظمتوں سے انسان اس کا ادراک اسان کی ادراک محدود ہے تھوڑی ہے میرے دوست کعبے جانے والے سنو میری بات کعبے میں جانا پھر تواف کرنا پھر تمہیں دوائے کرنا تواف میں بھی آپم بھی یہ دوائیں کرنا سوا مروا کیسائی کرتے وقت بھی دوائیں کرنا اور ایک عقیدہ پکا کر کے آوے گا غلام مصطفیٰ اور وہ پکا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے حج میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سب سے افضل نیکی سب سے بہتر عبادت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ یہ حج گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے یہ کون سا راستہ ہے فرمایا یہ راستہ میرے نبیوں اور میرے ولیوں کا راستہ ہے سنیں میری باپ کعبہ بنایا نبیوں نے کعبہ بنایا صفا مروعہ پہ کون دوڑی ولیہ فرمایا نبیاں دیں نقش قدم پہ چلنے والے اگر تُو ولیوں کے نقش قدم پر نہیں چلے گا تیرا دین قبول نہیں ہوگا تیرا حج قبول نہیں ہوگا اللہ کے نبیوں کے نقش قدم پہ چلنے والے تمہیں میرے نبیوں کے راستے بھی بھی چلنا ہوگا دوڑے لگاتا رہا ہے صفا مروعہ پہ اس ولیہ کی یاد تعدہ ہوتی ہے صحیح ہے بی بی صاحبہ کس لیے دوڑی تھی بانیاں سے بچے آسے اللہ سے دوڑی آسے دنیا کیلئے دوڑی تھی بچہ دنیا آمدہ آپ نے بچے کی فیاس بجھانا دنیا داری ہوتی تو کبھی ولیہ نہ دھڑتی بچے پالنا بھی اسلام ہے بچوں کی حفاظت بھی دین ہے بچوں کی پرورش بھی دین ہے میری بات سنتے جائے اللہ کی ولیہ دوڑی میرے اللہ کو پسند آیا فرمایا دوڑے تھے ایک ماں اپنے بچے کے لیے مشکت کرنے کے لیے ان پہاڑیوں پر دوڑی میرے اللہ کریم کو ادا پسند آگئی مومنوں کو ایک سبق دے گئی کہ اپنی اولادوں کیلئے محنت کرنے والوں اپنی اولادوں کیلئے زندگی بھر جد و جہد کرنے والوں خدا کی قسم تمہارا حاستہ اللہ کے ولیہ کا راستہ ہے اپنی اولادوں کیلئے محنت کرنا اس ولیہ کا راستہ تھا انسانیت کا سبق قیامت تک صفا اور مرمہ کیسائی میں ہم سائی نہیں کرتے ہم انسانیت کا سبق سیکھ رہے ہو وہ ساری سائی میں یہ سبق ہے کہ اپنی اولادوں پر جد و جہد کرنے والوں کو خدا بڑا پیار کرتا ہے اپنی اولادوں پر عصار کرنے والوں سے اللہ بڑا پیار کرتا ہے اپنی اولادوں کے دکھ درد اور مشکلیں در کرنے والوں سے اللہ بڑا پیار کرتا ہے یہ سبا مرمہ کیسائی ہے کیوں جی یہی کرتا ہے اللہ نے یاد دا کرتی جاؤ یہاں میرے نبی دوڑا دوڑو یہاں میرے نبی نے جلدی جلدی تواف کیا تواف کرو یہاں اللہ کی ولیہ دوڑی دوڑو یہاں میرے نبی نے شاکان کو کنکر مارے مارو بھائی مزدوانے بھی مار رہے کنکریاں مارنی ہیں میں اکثر سوچتا رہتا ہوں میرے آقا نے جس طرح ہمیں دین کی تربیت دی یقیناً اس میں تھوڑا بہت پہلے سے فرق آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شاکان کو یقیناً کنکریاں منا ہی سے اٹھا کر ماری ہوں انہیں شاکان بدن گجرانے مل پویت بندہ انہوں کھلا رہا جائے کھلاو مگا کھڑو بٹے لیا ہاں تو مارن نہیں کھو تو بٹا نہیں چکڑنے دے بٹا اللہ بار آپ کو سلامت رکھیں یہ ساری پیروڈی ہوتی ہے سعودی گورنمنٹ پہلے وہاں پہ کرش پھیلتی ہے مزدنفے میں ٹرکوں کا ٹرک کرش پھینکی جاتی ہے جہاں اٹھا کرنا جاتے ہیں پھر وہ پر ڈوزر کرش اٹھا کر لے جاتے ہیں بندوں کو حقیقت پسند ہونا چاہیے میرے اچھے دوستو حاج میں صرف انسان کی یہ تربیت کی گئی کہ تم وہ راستہ چلو جو میرے نبیوں کا راستہ ہے وہ راستہ چلو جو میرے ولیوں کا راستہ ہے دین میں وہ راستہ اختیار کرو جو عدب کا راستہ ہے اگر میں پتھروں کو اپنا شاعر اللہ قرار دوں تم پتھروں پر دوڑنے لگ جاؤ میں پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دوں تم پہاڑیوں کی عصد کرتے رہنا میرے دوستو اللہ کے ولی تو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے تو میرے اچھے دوستو اللہ کریم میرے ان حاجیوں کو سلامتی سے لے کر جائے یہ بھی دعا ہے میں کعبے کا دباف کر رہا تھا مجھے خیال آیا کہ ایک سال حاجی دوڑ پیسا سنکڑوں حاجی پیرو تھلے آگے مر گئے میری والدہ بھی گئے ہم بڑے پریشان تھے میں سوچیا کوئی جب دل والا نہیں سکیتا دل کرتا ہے کھلوتا رہا وہ کعبے موت آوے تو کوئی ارج نہیں نعرے مار مار کے در خدا کا تھا کھلوتا بندہ کوئی نہیں یہ ہوئی تھا میں اکثر مدا کیتا کرنا جسول سنی بھابی دو بندی شیعہ سارے ہی گئے سار وہ کوئی جکھل ہو رہا تھا پاؤں کے نیچے آ کر نہیں نا مارن دے یقین کرو آج ہی جون اے مہربی جون ہی مارن دے بندے دی گئے رکھے بندے دوڑے دنیا قدموں کے نیچے پچھل رہی میں توافق آبا کھڑا سوچ رہا تھا کہ بندے دوڑے مرنا جانا ہے کی نہیں صد آدمی ہیں پوری کوشش کی تھی وہاں مجھے زندگی قیمتی نہیں لگی یہ زندگی کی قیمت ہم خود بڑھا دیتے ہیں کرنا مرنا تو حیلی کرو بھی مرنا ہے آج بھی مرنا سب کو تھوڑے سکھنے زندگی مشکل ہے بہت آسان ہے آپ دیکھیں وہاں مجھے زندگی قیمتی نہیں لگی پھر سوچا آگے تھے گھڑ بڑھ ہو جائے تو دوڑیں گا کی نہیں خیال آیا کوشش کرنگا میں بھی دوڑ جاؤں گھر خود آدھا ہے سچی باپ ہے بھئی کھڑا تھا کیوں دوڑ جاؤں دوستو دنیا کیوں دوڑ ہی مجھے وہاں پتا چلا دنیا اس لیے دوڑ گئی کہ اپنے پیچھے کوئی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا کوئی اپنے پیچھے گوڑے ماں باپ چھوڑ گیا یہ محبت و کرشتے انسانوں کو کعبوں سے بھی دوڑنے پر مجبور کر دیا یقیناً دنیا نہ دوڑتی اولادوں نے لڑایا ہوگا نکلا ہوگا میرے پوڑے ماں باپ کی خدمتیں کرنے والا کون ہوگا ویسے بھی ہوتے انہوں مرنا مزہ نہیں گیا سعودیہ اچنا ہے اٹھانے پٹھیار ایک پاسو بندے پائی آنے ہیں دوسرے پاسو گھڑی آنے ہیں مومن کی گوڑر کا اعترام نہیں ہے کندھنی سعودیہ دا پڑا صبر ہے اتھے بندے روندے نہیں کومیٹی دفنا چھٹتی شادگی بڑیاں کرتے ہیں شکر کردن بڑا دفعہ آیا کومیٹی دے والا کی دا جان چڑھائی ہم اور ہیں وہ اور ہیں میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی تحضیب اور ہے آستان آلیہ چورا شریف آستان آلیہ چورا شریف اللہ کریم میرے بھائی مصطفیٰ وہاں ہاتھ اٹھا کر تو میرے آقا کے سامنے دعائیں نہیں کرنے دیتے کہ جی کعبے کی طرف موں کرو خدا کی قسم میرا آقا کعبے کی طرف موں کرنے کا حکم نہ دیتا قیامت تک کسی نے کعبے کی طرف موں نہیں کرنے تھا کعبہ صرف میرے نبی پاک کی ایک خواہش کا نام ہے ایک چاہت کا نام ہے میرے آقا سرور کائنات یقیناً کعبے سے افضل ہے یقیناً میرے آقا کے رہوزہ اتر کی وہ جگہ جس جگہ میرے آقا کا رہوزہ اتر ہے میرے آقا کی قبرے اتر ہے جس جگہ سے سرور کائنات کی مٹی اٹھائی گئی وہ جگہ بل اتفاق سارے ساتوں آسمانوں سے افضل ہے اس کائنات میں میرے رب نے جو کچھ بنایا اس میں افضل تریل وہ مٹی ہے جس مٹی سے میرے سرکار کا بدن بنا تھا اس سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا جہاں اللہ کا رسول سورہ ہے میرا رب کریں میرے دوستوں کو مقبول حاضریوں کی تفیقیں دے یہ قسمت کی بات ہے سچی بات ہے یہ ساری مقدر کہانی ہے ہم مذہب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جسے تقدیر کے حوالے کرتے ہیں ایک آدمی پہ حج فرض ہی نہیں وہ نہیں کرتا جس پہ حج فرض ہے وہ حج کرتا ہے اسے حج کا ثواب ملتا ہے جس پہ نہیں فرض وہ پھر بھی حج کے ثواب سے محرمت ہو رہتا ہے یہ ساری کہانی مقدر ہوئی ہے اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ایک آدمی نے حج کیا فرض تھا ثواب ملتا ایک پہ فرض نہیں تھا اس نے نہیں کیا گناہ نہیں ہوا مگر حج کے ثواب سے تمہا روح رہا یہ بڑی مشکل ہے کہ سیاڑے مدے بیٹھے اردمہ دستا میری باتیں خور سے سنیں میرے دوستوں اللہ کی قسم غریب مارے چھوٹے پریشان سوچتے ہوں نے یار اللہ کی قسم امیر ہی جا رہا ہے کمی پھر بات کروں گا پیسے آلے ہی جا رہا ہے غریب کا کیا ہوگا اللہ کی قسم میری بات سنو دوستو ایک نے ایک دن مر جانا ہے قبروں میں مومنوں گلوں نے آداد ہونا ہے آج پاسپوٹاں دے رولیں بوٹاں دے رولیں حاجی کیمپوں دے رولیں نہ حاجی کیمپ ہوں گے نہ رولے ہوں گے نہ ٹکٹے ہوں گے میرے آقا کے غلاموں کی دوئے ہوں گی میرے آقا کا گھمتے ہمدروں کا چکر لگا رہے ہیں ساری آزادیاں مل جانی ہیں چم دنوں کی بات ہے چم دنوں کی بات ہے خبروں سے اٹھیں گے لئے آل آدمی میرے آقا نے فرمایا مومن زندگی تو مومن کا قید خانہ ہے مومن قید خانوں سے نکلیں گے مدینہ منبرے میں میرے سرکار کھڑے ہیں صحابہ موجود ہیں میرے آقا فرماتے ہیں والاکم سلام صحابہ نے پوچھا یارم رسول اللہ کس کے سلام کا جواب دیا فرمایا ابھی ابھی جعفر تیار فرشتوں کی ایک جواب کے ساتھ گزرے تھے انہوں نے سلام کیا جعفر تیار کی قبر مدینہ سے تین ہزار کلومیٹر دور ہے اور جعفر تیار کلومیٹر میرے آقا کو مدینہ میں سلام کر رہی ہے یہ فاطلے مٹ جائیں گے یہ دوریاں مٹ جائیں گے یہ جسموں سے دوریاں غریب ہو امیر ہو ہو میرے آقا کا غلام قبر میں جائے گا روئے آزاد ہوں گی جاؤ چکر مگاتے رو سبحانہ اللہ کبھی تو میرے آئے گا میں بہتاں تڑھ رہا دن ماؤت کے بعد تو میرے آقا کا بھی دار ہوگا کتابہ لکھی ماؤت کا مذہر بدبختہ اس سے مہتر مندر کون ہے جسی قبر میں میرے آقا آئے گا نوٹ کھایا دنیا نے ہمیں بیٹنے پر دیکھ رہتی کیوں نہیں آپ کو وہاں جاتے ہیں نا مسکینہ دیلاج زکرڈی میرا آقا آئے گا آئے گا میرا آقا بین ساکی اسلام انڈجہ ضرور آئے گا پھر ازادی مل جائے گی جو دو چاو مزیدیں جاؤ نہ عمر نمیدے نہ جکتا نہ رول نامیری نہ غریبی خدا کی قسم اس دنیا سے مرنے کے بعد چود راتیں بدل جائیں گی بے شک وہاں مقام انہی کے ہوں گے جو میرے آقا کے غلام ہیں میرے نبی پاک فرمایا کہ آمد دن دے تو بخشش ہوئے گی جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اللہ فرمایا گا نامہ دے بخشش شروع کردے اٹھا دا کی نہ ہکے کہ میرا نام غلام مصطفح ہے اٹھا دا تو معنی کی نہ رکی میری مہار نام غلام مصطفح رکھا جب رہائی غلام مصطفح ہے رپار چاڑو حدیث شریف ہے ناموں پہ بھی بخشش ہو نام غلامی والے ہوں گے تو بخشش ہوں گے میرے اچھے دوست مطرم دوستو پاہ مصطفح ساڑھے سارے ہاں سے یار دعا کریں یہ سنت ہے صحابہ کی امیر المامنی نمر فاروق عمرہ کرنے جا رہے تھے میرے آقا نے فرمایا بھائی ہمارے لئے بھی دعا کریں ساری عمر امیر المامنی نمر فاروق کی حدیث سنا کر فخر کیا کرتے ہیں کہ میرے آقا نے ایک دن اس غلام کو بھائی نہیں کہا تھا فضائل صحابہ مناقب صحابہ میں حدیث آگئی سنے میری بات میرے آقا کو دعاوں کی ضرورت نہیں تھی میرے آقا خود سرافہ دعا ہے مگر میرے دوست امت کو تربیت دی جا رہی تھی کہ جب بھی کوئی اچھی طرف جانے والا ہو کسی ایسے سفر پہ جانے والا ہو جس پر خدا اور خدا کا رسول راضی ہو تو جانے والے کو کہا جاتا ہے یار میرے لئے دعا کرنا میری بات خور سے سنو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے وہ مسخاب و مسافر مکہ اور مدینہ کا یہ تو بڑی عظمت کی کہانی ہے اللہ مسافروں کی دعا قبول فرماتا ہے اے پرانے زمانے دنیا اور سبنار جاندی سے دور دور جاندی سارا سال پیرہ آنا قدر بیم مسافر مریدوں کے لئے دعا کر رہا ہے قدر بیم مسافر ہے اپنے بیر کے لئے دعا کر رہا ہے گذ ہے تیرے دارتے ہیں آگئے أمبر آ کر paar اللہ مسافروں کی دعائیں قبول کرتا ہے میرے بھائی ہمارے سب کے لئے دعا کرنا آدمی سرکار دعالم دے روزے دے جا کے کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاک آتنا چکو آتنی میرا کی دعا کر لو ایک کار نہیں سکڑ لگا کار ساڑے مورمیہ سنو نبی پاک اور منگنہ آئی تک سکھایا جس بریپی مولی سکھایا ہوتا سی کوئی بندہ ٹیپ میں نال لانا ہوں چوچی میرے نبی کو مندعا مانگ کے دو لعوض کار تو بات گئے گا یا اللہ بن فلانی شہد ہے یا اللہ فلانی شہد تھڑ جائے گا ساری عمر جو بہتا رہا وہ ہی مانگے گا میرے مسترحہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں سکھایا کیوں جس سکھایا گی تھڑ جائیں گا پہلو تیاری کر کے جائیں اللہ اس وقت تیاری کر کے جائیں خدا سے تو زندگی برواقع دے رہے کہ مقام ہے جہاں خدا کے نبی سے بھی کچھ مانگنا ہوگا اللہ کے محبوب سے کچھ مانگنا ہوگا پھر اتھے جا کے کہی دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے غلام مجھے خدا حفظ کہنے آئے تھے جتنے غلاموں نے دعاوں کے لیے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام بھی قبول فرمائے ان کی فریادے بھی قبول فرمائے میرے آقا کو بڑے علم یہ حجرِ اصفت دی حدیث لیا ہے نا کیا نہ لگے جی کے حجرِ اصفت میں جھوڑا کہ ان کیامہ دار دن مسیطہ گوائیاں دیں گے کیے مسیط میں کیا ہوتا ہے بٹا روڑا پتھر سیمنٹ لکڑ بجلی تار یہ آج دی مسیط بھی کال کر رہا ہے وہ اور شاہر بھی ہوتی مسیط ہے مومن کا یقیدہ ہو کہ مسجدِ گباہی دیں گے یہ بندہ مسیطے آیا پتھر گبائی دیں گے کہ یہ مسجد میں آیا تھا روڑے پہچان کے گبائی دیں گے کہ یہ مسجد میں آیا تھا ایپیں اور فرش سیمنٹ کی چپ سے گبائی دیں گے یہ بندہ مسجد میں آیا تھا تیرا کیا قہلہ اللہ خداんと ہر سب گبائی نہیں دیکھا میرے قدب آگا تو پتھروں کی گبائی کو مانتا ہے میرے سرکار کی جوائی کو کیوں نہیں مانتا اللہ اللہ یہ تو میرے قطبوں میں جو رہا تھا اللہ مسجدوں کی پتھروں کی جوائی مانتے ہیں میرے سرکار کی جوائی کیوں نہیں روضہ اثر پہ جانے والے کی شفاف میرے آقا کے جمعہ ہیں پتھر پہچان سکتے ہیں خدا کا رسول کیوں نہیں پہچان سکتا اللہ اللہ کریم اس ساری بسنی کو ساری جماعت کو سلامت رکھے اللہ وہ ریلے لیا ہے یار دوستو بہید نہیں ہوتا میرے اللہ قادر کریم میں تقدیر بڑی عجیب شاہ ہے وہ مقدر بدلنے پہ آئے دیر کونسی لیتی ہے میرے دوست میری دعا اللہ کریم آپ سب کو میری اللہ کے گھر میں میرے حبیب کے پاک در پر مقبول آدریوں کی توفیقے دیں حاج کرنا فرض ہے حاج کرنا ایک عبادت ہے میری گھر غور نہ سنو حاج کا بڑا درجہ ہے حاج کا بڑا درجہ ہے میرے آقا نے فرمایا جس نے حج مقبول کیا حج مبرول کیا اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسے آج ہی پیدا ہوگا آج ہی مگر میرے دوست میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا منظارہ قبری وجبتلہ شفاعتی جس نے میری قبر کی دیارت کی اس کی شفاعت میرے ذمہ ہو گئی اور جس کی سفارش خدا کا رسول کرے مہنگولی بات تو نہیں میرے نبی پاک میں نہیں فرمایا جنہیں حاج کی تہو دی شفاعت میرے ذمہ ہیں بلکل عزیز نہیں ہے یہ کہ میں حاج کی سفارش تراؤ اس ذمہ داری نہیں کہ حاج کی آئیے میری ذمہ داری یہاں فرمایا میرے لوگ دیا ترپیاں قدموں میں خوایا اس کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے منظارہ قبری وجبتلہ شفاعتی شفاعت اسی کی ہے جو میرے آقا کے قدموں میں اللہ کریم وہ پکت لائے میرا پھائی اشترش بھی جائے ساری عمر بڑی عمیم تک کردہ ہے یہ میرے آقا کے غلاموں کی سارے میرے پیر پائی اللہ تمہارے اسباب بنائے میں فقیرہ اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا میں آپ کو یہ جب بات کہہ رہا ہوں کہ روحی آزاد ہو جاتی یہ پکی بات ہے یہ ٹوٹ جانو جانا تو بدینے سہرے ہیں ہی کہیں گے جانا دے گال سنو روح آتے آج نہیں فرض آج تو جسموں پہ فرض ہوئے آج تو جسموں پہ فرض ہوئے جاورِ تیار ازاد ہویا دکھا بے دتواف کرن نہیں گیا عمرہ کرن نہیں گیا وہ روح مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہی تھی یہاں میرا آقا کہا لگا ہے سلام دے رہی تھی اللہ 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 بات سنیں مدینے کو بڑی فضیلت اثر یہ ذہن میں یقین رکھ کے جانا کہ ساری فضیلتیں میرے آقا کے مدینے سے وابستہ اپنا یقین درست رکھ کے جانا سب سے بڑی حاضری میرے خدا کے سامنے تو یہاں بھی حاضری ہے میری بات سنیں سب سے بڑی حاضری سب سے بڑی حاضری میرے آقا کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کرنا ہے اللہ بات توانو بھی سلامت رکھے اس ساری دستینوں اس سونا کافلہ خیال نار جاوے کہ آج سوکھا سوکھا کریں مغلمان یہ بسندے چڑھنا بڑا اکھا ہوتا ہے ایک بس ہوں دی یہ پانچ سو بندہ ہوں دا ہے آپ بڑا کہا خرچنا آپ جانا آپ آنا کیوں جی ٹھیک ہے میں یہ آسانی کے لیے یہ کہہ رہا ہوں ساری جیسے حاج میں آسانی اختیار کرنا اس تو بعد میری آقا کے شاعر میں آنا ہے ظاہر ہے وہاں سب سے بڑی عبادت درود پاک پڑھنا ہے مکہ میں سب سے بڑی جو سواب ہے وہ تواف کرنے کا ہے خانہ کعبے کا تواف کرنے کا سواب بہت زیادہ ہے بعض لوگ عمرے کرتے ہیں ہو سکا اپنے والدین کے لیے بزرگوں کے لیے تو انہوں اللہ حمد دے وے دوتھ نے عمرے کر کے آئے تو انہوں خدا تکڑا رکھے صحیح دیوی شفاہ دیوی ہم یہ دعا کرنے آئے ہیں کہ بھائی غلام اصطبا اور ادھے جتنے دوست آجتے جا رہے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کر ساڑھی فریاد پہنچاؤ اور دوستوں پاس سب سے بڑی دعا یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ کری میرے وہ سارے دوست آباب جنہوں نے دعاوں کے لیے کہا تھا ان کی دین دنیا کی مشکلے حال انسانوں نے مشکلے حال نہیں لی انہوں نے دعا کرتے ہیں بنگڑنا رہے لیلت نہیں وہ اسی نہیں کر سکتے میں ہوتے گئے تو منہو میرے ایک سالہ ہے وہ ہوتے کونسلر سے سمجھ گئے میں دعا پہ مانگا منہو کہا تو باپی ہو گئے ہیں میں گئے تو باپی ہو گیا کہا تھا یا اللہ آپ نے نبی کا صدقہ یا اللہ آپ نے نبی کا صدقہ وہ سنڈ دے جیتو جنہوں نے تنہوں نے نبی کہا کھڑا منگنے ہی نہیں آیا تو سنی کیسے میں آگے کہا تھا کہنہ یار منہو شکر سی بڑے بڑے علاج کی تھی میں دینے دور گیا میں سرکار دوالم دوری جا گیا کہ نانا جان میں حاضر ہو گیا گناہ کہا رہا پر آج تو بعد میں انسلول ننجے لڑی آج تو بعد میں آج تو بعد میں نہیں یہ لینی بس سرکار میں آج آگا میں نہیں یہ لینی بس میری وقت قبول کر گھندہ او دین آہ دین آہ دین آہ گھندہ لے آسکریم کوا پھر میرے ڈسٹ کھا شگر نا ٹھیک ہونے والی بات پر دوائیں مانگنے والے کیامت کھا جاتے ہیں مانگنے کے انداز اپنے اپنے ہوتے ہیں میں نے کہا لڑیا بڑیا نہیں تو فریاد نہیں کی تھی روڑا نہیں پایا سرکار ہی داؤ میرے آقا سے بھی بریاد نہیں کرے کی تھی روڑا کرے بڑا لڑنا توڑنا سی میں نے کہا لڑا میری جورت نہیں فرمایا میں آگے جاں گیا نانا جی میں آگیا مون تک جناب بھی باہر گا جایا میں کہا تو دوائی شگر دینے چھوڑا لیکن اس کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت ہے بڑی قبولیت کی ضرورت ہے بڑے جذبوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن لوگ بھی تو سرکر ہوتے ہیں لیکن ریکمنٹ ان قبول کر آگیا جاں پھر میری آقا نہیں بھار گا ہے اللہ جاندہ جو تو خالق بھی نہیں آنا آپنے جگہ سوئجے اگر فلانی شہر منگیسی نہیں ملی فلانی منگیسی نہیں ملی خدا کی قسم کوئی دو مانگے اور اس کو دو روپے دے لے یہ سخاوات بھی گیا خدا کی قسم تیرا دمو ہی منگڑ جگہ نہیں کجھے پتا کیا ہے تو جو وہاں سے ملا کیا کیا ہوگا تو جو بڑی چھوٹی چیزیں مانگنے گیا ہوگا کوئی دنیا کا انسان اندالہ ہی نہیں کر سکتا میرے مصدبہ کی بارگاہ سے لے کے کہایا ہوگا چھوٹی چھوٹی ملتے لے کر گیا ہوگا کوئی دو مانگے تو دو ہزار منہ سخاوات وہاں سے جنگ ہوگی تیری دعائیں تو بڑی چھوٹی ہوں گی میری دعائیں چھوٹی ہوں گی دینے والا چھوٹا نہیں ہے اپر اس لوگ اتائی دار ہے اللہ تعالی بہت سلامت رکھیں اللہ تعالی بہت سلامت بڑھیں گی نہیں باجواد علماز پڑھن تک بچارہ ہو سکتا ہے دریا صاف نہیں ہے پھر سلام پڑھو لیٹھو اللہ سبحان اللہ در مسو دیبت حاکا چاند در سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند دوس دل احفروں دل ساتھ بے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان محملت بے لاکھوں سلام شمائے بزن میں ہدایت بے لاکھوں سلام